افضل خان صاحب سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا یہ جو انتخابی اصلاحات کے لیے فیرنل کیبنٹ نے یہ دو آرڈیننس کی منظوری دے دی ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن اب انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال کر سکے گا جس کے تحت اوورسیز کے جو پاکستانی ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے یہ کتنا فروٹ فل ثابت ہوگا اور یہ الیکشن کمیشن نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے شازیہ خان مات جاتا بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے الیکشن میں جو رگنگ کا مسئلہ ہے اس کے اوپر آپ اگر سوچیں لوگ اس کو جو کمپلیکیٹ کرتے ہیں جو کمپلیکیٹ کرتے ہیں اس کا مطلق یہ ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہی نہ ہو اور جیسے کسی پوئے میں کتا گر جائے تو وہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری بوتلیں بکیں اور وہ پوئے کا پانی استعمال نہ ہو تو وہ اس کو گندہ ہی رکھنے دیتے ہیں سمپل بات ہے کہ ہمارے انتخابات میں دھاندلی کہاں ہوتی ہے دھاندلی کو روکا کیسے جا سکتا ہے ابھی کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے اعتراضات ہوں تو سپیسیفک اعتراضات کے میں سپیسیفک جوابات دے دوں اگر ان کے دل میں کوئی خدشہ ہے بات یہ ہے کہ عمران خان نے وہ الیکشن جیتا تھا 2013 کا اور اس کو ہرایا گیا وہ ریٹرننگ اس کو جو زرداری صاحب کی پیپل پارٹی ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا اور میں نے اس کے چار گھنٹے کے اپنے میراتھان انٹرویو میں مبشر لکمان کے ساتھ اس کی ایک ایک حصے کی وضاحت کے ساتھ کہ کہاں پہ کیا کیا خرابیاں کیا کیا برائیاں ہوئیں اور وہ اس میں جوڈیشیری انوال تھی اس میں چودری افتیخار صاحب انوال تھے اور اس کے بعد پھر چودری افتیخار صاحب کا نمبر ٹو ناصر اور ملک صاحب کو جوڈیشیل کمیشن بنا کے اس نے اس کو دفن کر دیا لیکن جاتے جاتے اس نے یہ احسان کر دیا کہ یہ بتایا کہ یہ چالیس کمیاں ہیں جو ڈیفیشنسیز ہیں اس کو پورا کیا جائے میں آپ کو بتاتا ہوں سمپل طور پر کہ دیکھیں پہلے پاکستان کے انتخابات میں لوگ نہیں آتے تھے ستر کے انتخابات میں لوگوں نے حصہ لیا اس کے بعد جتے بھی انتخابات ہوئے آپ کی جو اس پر پارٹیسپیشن تھی ووٹر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ تھرٹی سکس سے زیادہ سے زیادہ فارٹی فور پرسنٹ کو ٹچ کیا یعنی پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے نصف سے کم لوگ جب پھر عمران خان آیا اس نے ووٹرز کو اٹریکٹ کیا اس کے لیے ووٹرز امریکہ سے بھی آئے اس کے لیے ووٹرز یو اے ای سے بھی آئے سعودی عرب سے بھی آئے اور پاکستان میں بھی یہ لوگ اپنے ڈرائنگ روم کے اور اے سی سے باہر نہیں نکلتے تھے عمران خان کی کرزمیٹک پرسنیلٹی کی وجہ سے اس نے فیفٹی سکس پرسنٹ کو ٹچ کیا وہ لوگ آئے ان کی ایمبیشنز تھی کہ جی پاکستان میں بہتر ہی ہو بھی کیا جائے بات یہ ہے کہ وہ ووٹ میٹر کرے اب بات یہ ہے کہ اگر وہ تمام اختیار پریزائیڈک افسر کے پاس ہے کہ آپ بے شک اس میں دس ہزار ووٹ ڈالتے ہیں اور اس نے اگر لکھ دیا کہ ایک ہزار ووٹ ہے تو آپ بکری کو بکری ثابت کرنا پاکستان کے نظام میں پھر آپ بھول جائیں اسی طریقے سے ریٹرننگ افسر کا اختیار ہے کہ وہ تین تین دن تک جمع اور تفریق کرتے رہتے ہیں اس طریقے سے اپنے مرضی کے میں آپ کو ایک چھوٹا سا باقیہ بتاؤں کہ مجھے وہ ایک زفراللہ لغاری صاحب کا بیٹا تھا وہ الیکشن لڑ رہا تھا تو وہ میرے پاس آیا کہ جی تین دن ہو گئے میرے ریزلٹ نہیں آؤٹ ہو رہا تو میں نے وہ جو جج صاحب تھے اس کو ٹیلی فون کیا میں نے کہا خدا کا خوف کرو یہ کیا جمع اور تفریق ہے اور کیا چیز ہے یہ کیا فارمولہ ہے کیوں آپ کے ریزلٹ نہیں دے رہے اچھا وہ اللہ تعالی نے اس کے دل میں کیا ڈالا ہو اور اس طریقے سے اپنے خان میں آمیر اس بچے کا نام تھا وہ جیت گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب الیکشن بند ہونے کے بعد ریزلٹ کے اناؤنسمنٹ میں جتنا ڈیلے ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اور یہ جو اب یہ جو سسٹم لگا رہے ہیں یہ بہت سسٹم ایک بیسیکلی کیلکولیٹر ہے بڑا سا آپ نے کسی بھی سپر سٹور میں سودہ خریدہ ہوگا پچاس چیزیں خریدیں دس چیزیں پندرہ خریدیں نہ وہ ہیک ہو سکتا ہے نہ آپ اس کو پندرہ ہزار کے بل کو پانچ ہزار میں تبدیل کر سکتی ہیں آپ آئی ٹی کے ماہر ہوں نہ آپ اس کو پچیس ہزار میں تبدیل کر سکتی ہیں بھئی وہ ایک کلکولیٹر ہے جتنا آپ نے اس میں جمع کیا اس کا وہ گرینڈ ٹوٹل نیچے آ جائے گا اور جو ہی آپ نکلنے لگیں گے وہ آپ کو پکڑا دیں گے چلے ٹھیک ہے یہ جو الیکشن کمیسٹن ہے جو ای وی ایم جس میں یہ ہوگا اچھا دوسرا یہ میں سوری جیسے کراچی میں تھا کسی کا باپ وہاں پہ ایم ٹو ایم کا مقابلہ کر سکتا تھا ہمارے ٹرائبل ایریا میں وہ جو ٹالیبان جو 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 ٹرمینل ٹالیبان ہیں افغانستان والے نہیں وہ تو اللہ کے والی ہیں تو ان کے مقابلے میں کون یہ آپ کے خیال ہے کہ ہیڈ ماسٹر صاحب یا پرنسیپل صاحب اس کے سامنے رکھ ستا ہے یا کسی زرداری کے خلاف یا کسی میں پولٹیکل پوائنٹ آفیو پہ بھی بات کروں گی میں زرہ اکار صاحب کو شاملے گفت ہوگا